اسلام علیکم بھائیو امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیر خریت سے ہوں گے اللہ آپ سب بھائیو کو میشہ اپنے زمان میں رکھے اور کسی بھائی کو اللہ کبھی کوئی لوڑ کی تھوڑنا دے بات کروں گا اسلام آباد کے اندر بننے والے مندر کی جس کو لے کر ہر دوسرا پاکستانی کے دل کے اندر ہے خصے کی لیر ہے ہر دوسرا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اس چیز کے اوپر بات کر رہے جتنے بھی پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ سارے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے ساتھ ان کی تو تو میں میں لگی رہتی ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیے بھی نکال دیتے ہیں سیاست کی پیچھے جبکہ سچ یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کو پولیٹکس کے بارے میں الف بے پے بھی نہیں پتے ہیں انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور پاکستان کے جتنے بھی تشمن اناثر ملک ہیں وہ سب یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ پاکستان کو جنگ کے ذریعے سے شکست نہیں دی جا سکتی ہے نہ کہ اس کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان باقی مسلمان ملکوں کی طرح کمزور ملک نہیں ہے اگر پاکستان خود دوبا تو یہ ساتھ دنیا کی عادی سے زیادہ آبادی لے ڈوبے گا دنیا کا ایک سسٹم لے ڈوبے گا اسی لئے پاکستان کو روکنے کے لیے وہ پاکستان کے اوپر پبندیاں لگانا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ عالمی سطح پر ہر بار ہماری اقلیتوں کو اٹھا کر سامنے لے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اقلیتوں کو منیارٹیز کو ان کا حق نہیں ادا کیا جاتے ہیں ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے جبکہ یہ سر جھوٹ ہے پر عالمی سطح پر اس چیز کو ہر بار اٹھایا جاتے ہیں اور ان کا مو بند کروانے کے لیے حکومت کو ایسے اقدام کرنے پڑتے ہیں یہ جگہ ایلوٹ نواز شریف نے کی تھی اس نے بھی بہت اچھا کیا تھا اگر یہ جگہ اس نے منیارٹیز کو دیئے اس نے بنیاد رکھتی تو کوئی اتنا بڑا عذاب نہیں آگیا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ان کی اقلیتوں کو ان کا حق دیا جائے عبادت کرنے سے کسی کو روکا نہ جائے اگر مندر بننے سے پاکستان اسلام آباد کے اندر اگر مندر بن گیا تو وہاں پر ہندو لوگ جا کر اپنی عبادت ہی کریں گے کوئی کنجر خانہ نہیں کریں گے اس سے کوئی معاشرے کوئی امحول کو خطرہ نہیں ہے ہمارے ایمان کو بھی ان بوتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ایمان کی لوگ آپ کے دل میں ہونی چاہیے نہ کہ آپ کے سوشل میڈیا کی پوسٹوں کی اوپر آپ کی شخصیت سے آپ کی ایمان کا نور آنا چاہیے مندر کو ایک سائٹ پر کرو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوگے کہ اسلام آباد کے اندر کتنے چکلے کھلے ہوئے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوگے اسلام آباد کے اندر کتنے شراب خانے کھلے ہوئے جہاں پر ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہے جہاں پر ہمارے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہے اس کے خلاف تم لوگ کبھی بھی نہیں بولے ہو کہ یہ رہی یہاں پر حکومت نے محول خراب کر دی ہے حکومت نے کفر کو سپورٹ کر دی ہے وہاں پر تم لوگ موہ نہیں کھولتے کیونکہ تمہارے اپنے آیاشی کے ایڈیں یہ ایک ویڈیو یہ ایک تصویر نیچے میں لگا رہا ہوں یہ چھے میں دو آزار انیس کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا فیصل مسجد کے اندر جب فیصل مسجد کی بحرومتی کرنے والوں کو ہم نے رکھا ان کو مارا ہے ویڈیوز اپلوڈ کی تو نیچے تم لوگ یہ بات کر رہے تھے نیچے لوگوں نے یہی کومنٹ کیا پوسٹ پڑا ہوا جا کے دیکھ لو تو یہی کومنٹ لوگوں نے کیا ہے کہ اپنی پبلک سٹی کے لیے غریبوں کو تم نے مار ہے وہاں پر ہماری غلطی آ جاتی ہے مندر مسجد سے تم لوگ کیا نکالتے ہو یا بابا بولے شاہ نے بہت پہلی بات بولی تھی پڑ پڑ علم ہزار کتابہ اپنا آپ تدھ پڑے یا نہیں جا جا وڑ دے مندر مسجد من اپنے وچھ تو وڑے ہی نہیں لڑ دا رہے نال شتانہ نفس اپنے نال تو لڑے ہی نہیں پہلے اپنے آپ نو پڑ پھر مندر مسجد وڑ جہ مر جاوے نفس تیرا پھر جانال شتانہ لڑ بابا بولے شاہ نے یہ بات آج کل کی عوام کے لیے بولی ہے بہریہ کے اندر کتنا زنا لگا ہوئے تم لوگوں کو بہت اچھے سے پتے کہاں کہاں کیا کیا اور ہے تم لوگوں کو بہت اچھے سے پتے مندر بنانے سے کسی کا ایمان ڈگمگائے نا تو وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے مشہور بدنام زمانہ میڈم صفیہ اللہ اس کا وہ جہاں اچھا کرے فوت تو گئے اس کا بنائے ہوا جسم فروشی کا نیٹ ورک جو کہ اب اس کی بیٹیاں اور اس کے دماد کے زیرے نگرانی چلایا جا رہا ہے جو کہ نہ کہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا بلکہ دبائی اور ملیشیا جیسے ملکوں تک پھیلا ہوئے اس کے خلاف ہم کروائی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف قانونی کروائی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے حلقے کا ہر وزیر ہر خنزیر اس کے دیرے پہ جا کر ننگا ہوتا رہے اپنی جیب میں رکھتی ہے وہ اس کا پورا نیٹ ورک تم لوگوں کو اگر اپنے معاشرے کا اتنی خیال ہے نا تو لبائک بولو ہمارے ساتھ اور وہ اس کی اوپر چڑھائی کرتی ہیں جنگی کو ختم کرو نا میڈم صفیہ جس کا میں نام لے رہا ہوں یہاں پر اللہ اس کا جہاں اچھا کرے اس کو آدھا پاکستان کیا پورا پاکستان اس کو جانتا ہوگا سنبدال سے اس کا تعلق ہے اگر آپ لوگوں میں ہے حمدت اس چیز کی نا سیاست سے ہٹ کر ہر چیز سے ہٹ کر اگر پاکستان کے محول کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے ہم ہگ روپ اس کی حکمتیں عملی تیار کر رہے اور قانونی طریقے سے بھی جائیں گے مجھے پتہ ہے قانون اس کا میں اب یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں قانون ہمارے اپنے ملک کا قانون ہے پر افسوس سے کچھ افسران ہیں جو ان کی دلالی کرتے ہیں تو اس کا غیر قانونی طریقے سے جوڑ ہوگا اگر ہے آپ میں احمد تو آؤ یہ مندر مسجد کی باتوں میں بعد میں گھسنا مسلمان صرف نماز روزے زکاة حج دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے اللہ کی بہت بیڑی فوج ہے اللہ کے بہت زیادہ فرشتیں جو ہر وقت اس کی عبادت کر رہے ہیں پاکستان کی مشہور ترین جو مسجدیں ہیں وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے برچائی مسجد جا کر دیکھو ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوئے فیصل مسجد اسلامباد میں جا کر ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے رڑکوں کو پکڑ کر ان کو مار رہے ہیں ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے ہیں جس کے میں نے ابھی آپ کے ساتھ سکرینشاٹ شیئر کی ہیں ادھر آپ کمنٹ کرتے ہو کہ اپنی پبلک سٹی کے لیے تم نے ان لوگوں کو ان غریبوں کو مار کر ان کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اللہ ماف کرے آپ کی نظر میں یہ ایسا ہے کہ یہ نا مندر بند رہے تو وہ غلط ہے اور نوز بیلا ہماری فیصل مسجد ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ ٹھیک اسی لیے دوسرے تیسرے دن کوئی بغیرت کا بچہ جا کر فیصل مسجد کے اندر بیہودہ سی ٹیک ٹاک بنا کر اپلوڈ کر دیتا ہے اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے اس کو یہ بات پتا ہے نا کہ بغیرت عوام ہے کون پکڑے گا ہاں میں کون ہمیں روکے گا